نماز پڑھنے کے دوران ہٹ اٹیک آنے سے محلہ مگلو شاہ حکیمو کا چراہہ نواز سے دلساز سیفی کا انتقال ہو گیا جس کے سوچنا سے پریجنوں میں کوہرہ مچ گیا نگر میں حرس کا ماحول پیدا ہو گیا بتا دیں گروہار تیسرے روشے کو پچاس ورسی دلساز سیفی نظیب آباد کی پیش شاہی والی مجرد میں ترابی پڑھنے کے بعد بیتر پڑھ رہے تھے اس دوران تیسری رکعت کی سجدے میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ سجدے میں ہی پڑے رہے تب ہی نمازیوں نے سلام فیر کر رکھا دلساز سیفی سجدے میں پڑے ہیں لوگوں نے انہیں اٹھا کر دیکھا تو دلساز سیفی کا انتقال ہو چکا تھا جس کی سوچنا پرپرجنوں میں کوہرہ مچ گیا کچھ دیر میں ان کے انتقال کی خبر نگر میں آگ کی طرف فیل گئے بتائے زیادہ دلساز سیفی بہت ہی ساپ دل کے انسان تھے ہمیسہ دوسروں کو ہنسانی کا کائر کیا کرتے تھے وہ لگتار آنے جانے والوں سے دعا سلام کرنا نہیں بھولتے تھے ان کے انتقال کے بعد نگر کے لوگ ان کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے دلساز سیفی کا پورا پریوار کرتپور میں ہی رہتا ہے انتقال کے کچھ گھنٹوں بعد ان کے جناجے کی اوکی رتپور لے گئے جہاں ان کے جناجے کو دیکھ کرتپور میں مایوشی چھا گئے جمعی کی نماز کے بعد ان کے جناجے کی نماز زدہ کی جس میں نگر کے سماسیوی راجنیتی کو میڈیا کرمی سہید بھاری سنکھا میں بھی اومڑ پڑی کہ رتپور کے قبرستان میں انہیں سپردے خاک کیا گیا